دیکھیں لینہ بھابی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے رضا بھائی کی موت کا کس کو پتا تھا اب کافی وقت گزر چکا ہے آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کے فکر کرنی ہے شاہی ہے آپ کو اپنے حق کے لیے کچھ تو ہاں بینہ کرنا تو پڑے گا مگر تم ہمارے خاندان کی طبیعت اور رواج کو مجھ سے بہتر جانتی ہو رضا جب حیات تھے اس وقت بھی تو میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کر پاتی تھی اب تو وہ بھی نہیں رہے میں اپنے سسرال والوں سے جھگڑا نہیں کر سکتی ہوں نہ ہی کرنا چاہتی ہوں جھگڑی کی کیا بات ہے آپ کا حق ہے کافی رقم ہے جو رضا بھائی کی آپ لوگوں کے لیے جمع پونجی تھی ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنے کا وقت آ گیا ہے بھابی قانون کا سہارا ہمارے پاس موجود ہے گھبرانی کی کوئی بات نہیں رضا اگر ہوتے تو بہت خوش ہوتے کہ ان کی بہن کیسے اپنی بھابی کے حق کے لیے بات کر رہی ہے تمہاری باتوں سے مجھے حمد تو مل رہی ہے لیکن یہ سب ہوگا کیسے بھابی بہت آسانی سے ہو جائے گا پہلے جائدات کے حوالے سے میں سندھ لیگل ایڈوائزری کال سنٹر فون کر لوں گی جو معلومات مجھے ملتی ہے جیسے کہ آپ کا کتنا حصہ بنتا ہے وہ سب میں آپ کو سمجھا دوں گی اس کے بعد ہم نادرہ سے اپنے لیے ایک پروانہ انسرامے جائدات یعنی ایک لیٹر آف ایڈمنیسٹریشن اور سکسیشن سٹیفکیٹ جس کو صداقت نامی جانشینی بھی کہتے ہیں نکلوائیں گے ویسے تو نادرہ کا نظام بہت خودمختار بنا دیتا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی مشورہ درکار ہو تو سندھ حکومت کی مدد سے سندھ لیگل ایڈوائزری کال سنٹر ایسے کیسز پہ کافی اچھا کام کر رہی ہے ہم بلا معافضہ اس حوالے سے ان سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں اچھا؟ تو بغیر کسی معافضے کے؟ یہ تو اچھا ہو جائے گا کیونکہ میرے پاس تو نہ نوکری ہے نہ کوئی پیسے جو وکیل کو دوں شاید وکیل کی ضرورت بھی نہ پڑے کیونکہ یہ نظام اپنی مدد آپ پر مبنی ہے اور اکثر کوٹ جائے بغیر سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں سب ہو جائے گا علینا بھابی غیر منقولہ جائدات یعنی گھر، زمین، کاروبار وغیرہ کے لیے لیٹر آف ایڈمنیسٹریشن اور منقولہ جائدات یعنی گاڑی، فرنیچر وغیرہ کے لیے سکسیشن سیٹیفیکیٹ چاہیے ہوتا ہے وہ ہم نکلوا لیں گے لیکن ان دستاویزات کا مقصد کیا ہے؟ سکسیشن سیٹیفیکیٹ جو ہوتا ہے نا بھابی وہ خاندان کے ہر اس شخص کی تصدیق کرتا ہے جو وراثت میں حق دار ہیں تو اس سیٹیفیکیٹ میں میری، آپ کی اور باقی گھر والوں کی مشترکہ جائدات اور کاروبار میں جائز حصے کی تفصیلات درج ہوں گی آپ کو کسی سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان دستاویزات کے ضرورت پڑے گی اگر کوئی آپ کا حصہ ہڑپنے کی کوشش کرے تب اس سیٹیفیکیٹ کی موجودی آپ کی قانونی حیثیت کو مضبوط بنائے گی سمجھ گئے اور یہ سیٹیفیکیٹز کہاں سے اور کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ اگر فوت ہونے والی کی مکمل ملکیت ہو اور سب خاندان والوں کے نام نادرہ کی ڈیٹا بیس میں ٹھیک سے درج ہوں تو یہ دستاویزات آسانی سے نادرہ سے مل جاتی ہیں تو نادرہ کی پاس یہ ساری معلومات ہوگی؟ ہاں بھابی بڑا اچھا کمپیوٹرائز نظام ہے نادرہ فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ پر سب خاندان کے افراد کا اندراج ہوتا ہے لہٰذا یہ دو سرٹیفیکیٹز نادرہ دے سکتا ہے کیونکہ ان کا ادارہ تمام وراثت کے حق داروں کا درست آئین کر سکتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے پہلے آپ نادرہ جا کر اپنا شناختی کارڈ اور رضا بھائی کا موت کا تزدیق نامہ جمع کروائیں گی پھر ہم سارے ورثہ کی درکار معلومات جمع کروائیں گے ساتھ ہی ساتھ رضا بھائی کی منکولہ اور غیر منکولہ جائدات کی تفصیلات بھی جمع کرا دیں گے پھر سب ورثہ نادرہ کے آفیس جا کر اپنی معلومات کی تزدیق کریں گے اور مرضی کا اظہار کریں گے اس کے بعد نادرہ ایک نوٹس اخبارات میں جاری کرے گا جس میں آپ کے حصے کے حوالے سے کسی کے اختلاف کو نادرہ میں درخواست جمع کرانے کا موقع دیا جائے اگر چودہ دن تک کوئی اعتراض نہیں آئے تو نادرہ آپ کی درخواست منظور کر لے گا اور آپ کا حصہ آپ کو بہ آسانی مل جائے گا لیکن اگر فیملی کے نادرہ ریکارڈز میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو پہلے ان ریکارڈز کو ٹھیک کروانا ہوگا اس کے علاوہ جو جائے داد فوت ہونے والی کی کل ملکیت نہ ہو جیسے کسی زمین کی مکمل قسطیں ادانہ کی گئی ہو یا جائے داد پہ کوئی تنازہ ہو اس جائے داد کو نادرہ سے پاکی تمام جائے دادوں کا سرٹیفیکیٹ لینے کے بعد کوٹ لے جایا جا سکتا ہے اور مقدمہ لڑا جا سکتا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مشترکہ درخواست کے ذریعے سارے قانونی ورسا آپ کے وراثتی حصے کی تصدیق کریں اور کوٹ آپ کو سرٹیفیکیٹ جاری کر دے گا بینہ تم تو میری سائیڈ لے رہی ہو لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ سب میرے حصے پر کوئی اتفاق کے رائے قائم کر پائیں گے گھر میں ویسے ہی اتنی بدمزگی ہوتی رہتی ہے رضا کے نہ ہونے سے بات کہیں بہت زیادہ بگڑی نہ جائے ہم دونوں عورتیں ہی تو ہیں اس صورت میں بھی قانونی راستہ موجود ہے اتفاق کے رائے نہ ہونے کی صورت میں آپ خود نادرہ میں سکسیشن سرٹیفیکیٹ کی درخواست دے سکتی ہیں اور جہاں کوئی ڈسپیوٹ ہو یا فوت ہونے والے کی کل ملکیت نہ ہو تو آپ عدالت کے سامنے یہ عرضی دائر کر سکتی ہیں اس صورت میں آپ کو باقی ورسہ کو جواب دے بنانا ہوگا پھر عدالت تمام قانونی ورسہ کے بیانات درج کریں گی اور ان کے حصے کے مطابق انہیں سرٹیفیکیٹ جاری کر دیے جائیں گے اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو اس صورت میں مجھے اپنے حق پر دعویٰ کرنے کے لیے خاندان کی کسی بھی فرد سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جی بالکل ویسے تو مشترکہ درخواست بھی دی جا سکتی ہے لیکن ابھی ہم انفرادی درخواست دائر کرنے کی بات کر رہے ہیں سمجھ گئے ویسے قانون کی سمجھ بود سے کس قدر حمت آ جاتی ہے بینہ خدا تمہیں خوش رکھے میں تو یہ باتیں جانتی بھی نہیں تھی تو کیسے اپنے حق کی بات کر پاتی اچھا یہ بتاؤ اگر اکبار میں اشتہار دینے کے بعد کوئی اعتراض آ گیا پھر تو اس صورت میں آپ کا معاملہ عدالت میں چلا جائے گا لیکن اس میں بھی گھبرانے کی کوئی بڑی بات نہیں وہاں پہ آپ ایک وکیل کے ذریعے اپنے سارے ثبوت جمع کروا دیں گی یعنی لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفیکیٹ اور جائدات کی تفصیلات وغیرہ پھر کوئی ان تمام ثبوتوں کو دے کر فیصلہ کرتا ہے لیکن یہ ایک انتہائی صورتحال ہے اور مجھے امید ہے کہ بات یہاں تک نہیں جائے گی صحیح کہہ رہی ہو شکریہ بینہ آپ کی سمجھانے سے اس اب ذرا آسان لگنے لگا ہے اب مجھے نادرہ جا کے رضا کی موت کا تصدیق نامہ اور اپنا شناکتی کارڈ نمبر دینا ہے اور سارے برسہ کی معلومات جمع کروانی ہے پھر رضا کی منکولہ اور غیر منکولہ جائدات کی تفصیلات جمع کرانی ہے اس کے بعد سارے برسہ نادرہ کے آفیس جا کے معلومات کی تصدیق کریں گے اور اپنی رضا مندی ظاہر کریں گے نادرہ اقبارات میں اختلافات کے لئے نوٹس شائع کرے گا اور اگر چودہ دن تک کوئی اعتراض کی درخواست نہیں آئی تو نادرہ میری درخواست مکمل طور پر منظور کر لے گا یہ ہوئی نہ بات بھابی آپ کو ساری کاراوائی سمجھ میں آ گئی ہے اب باقی گھر والے کیا کہتے ہیں یہ نہیں پتا مگر اتنے سارے قانونی راستے ہوتے ہوئے ہم کم سے کم اپنے حق کی لڑائی تو لڑ سکتے ہیں کیونکہ حق ہوتے ہوئے حق کے حصول کے لیے لڑنا بھی ہمارا حق ہے ہم 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 بیل کوئی